اللہ تعالیٰ نے قرآن کیوں نے فرمایا کہ دنیا کے ہر قوم میں انبیاء مبوس کیے گئے کیا یورپ اور امریکہ میں بھی کوئی ایسی ریسرچ ہو جس سے یہ ثابت ہو ہوں گے اس لیے کہ ان کی وہ مذہبی تعریف جو عیسیت سے پہلے کی ہے وہ امدن مٹا دی گئی ہے اور اس کو صرف پیغن نام دے کر جن بودھ کے قسم کے طور پر رکھا گیا ہے اس لیے جب تک ایک قوم کی قبول حق سے پہلے کی تاریخ محفوظ نہ ہو اس وقت تک صحیح طور پر ان لوگوں تک پہنچا نہیں جا سکتا لیکن جو فرضی کہانیاں ہیں ان کے اندر سے کہیں یا کہیں روشنی کی ضرورت نکلی آتی ہے اور اس کی تلاش کرنا ہمارا فرض ہے قرآن کے لئے میں قرآن روگ دارہ ہے اس کی تارید میں میں بہت سے ہمارے ریسیچ گروپ کے جو بچے اور بچیاں ہیں ان کو این امور کی طرف تردو درہ رہا ہوں پس جرمی میں جو ریسیچ ٹین ہے اس کو میں مرجن ٹارگٹ یہ دیا ہے کہ عیسیت سے پہلے وہ خلا جس کو وٹن یا وطن میں تو اسے وطن نہیں سمجھتا ہوں وہ کہا جاتا تھا وہ کیا چیز تھی اس کا تصور کہاں سے آئے تھا جب میں قوم کس طرح اس کو مانتی تھی اس کے مطلب ایک جستجو کریں جب انہوں نے شروع کی تو اس وقت میں مشکل یہ پڑی کہ مواہ ویٹرچر تھوڑا ہے اور اکثر وہ ہے جس پر عیسیت نے اپنی چھاپ ڈالی ہوئی ہے اپنی تخیم کی چھاپ اور اسے کمم کرنے کے لیے ایک بلکل ایسے عزیب رانگ پیش کرتے ہیں جو ذرح حقیقت سائنسی مقتنگاں سے قابل خبول نہیں ہے مگر وہ اب ریسیرچ کر رہے ہیں جرمن قوم میں ریسیرچ کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جرمن قوم میں تحقیق جہاں تک تعلق ہے باقی قوموں یورپین قوموں کے مقابل پر معایت اور پر زیادہ سچائی پر مهمی ہے جتنے جرمن سکورلز میں میں نے صاحب گوئے دیکھی ہے اتنی کم دوسرے سکورلز میں دیکھی ہے وہ اپنے معروف کے خلاف میں بات ہو وہ جرد سے اس کو تسلیم کرتے ہیں اس لیے جو بعض غلویہ انگریز تحقیقات ہونی ہیں وہ زیادہ جرمن میں ہوئی ہیں اور اس کو پھر جو اس کا ردیہ میں پیدا ہوتا ہے پھر اس کو مختلف سلیکھوں سے اس کا اثر مٹانے اور لرم کرنے کے لئے اور تحقیقات اس پر شروع ہو جاتی ہیں مجھے جرمن میں یہ معداد ضرور ہے بعض لوگ کہتے ہیں اکھر قوم ہے اکھر نہیں ہے وہ سٹیٹ فارورڈ ہے اور اس کی پولیٹکس میں بھی یہ صاف گئی ہے خواہ وہ غلط بھی ہو تو مرسری بارس ہی ہو تو جرمیت کے ساتھ وہ بات کہیں گے پھر تو یہ جو ڈیپلومیسی کی قربانی دے کر حق کو احمیت دینا یہ نسبتا مجھے جرمن قوم میں زیادہ دکھائی دیا ہے ہو سکتا میرے تسلتہ سوال تو متوازن بہت اچھے لوگ تو ہر قوم میں موجود ہیں یہاں بھی انگلستانی بہت بہت حق پرستے ہیں جرمیت کے ساتھ اپنے قوم کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں تم غلط کہہ رہے ہو ٹونی بینز ہیں جسے اور بھی ایسے بہت بہت لوگ مفقرین ہیں تو میں اس کو بہت نہیں کر رہا ہے یا نہیں کہہ رہا ہے کہ انگلستان میں یا فرانس میں یا دوسری جگہ نہیں ملتے میں عمومی قومی مزاج کی بات کر رہا ہوں عمومی قومی مزاج میں جرونوں میں تحقیق کے ساتھ دیانداری سے چمٹنا علمائہ ملتا ہے اور اس کا دوسرا پہلی یہ بھی ہے کہ جہاں وہ دشمن میں اسلام کے تو وہاں خوب زور کے ساتھ دشمن کرتے ہیں اور پھر کچھ نہیں دیکھتے ہیں تو دو ترہ پہ ملتے ہیں مجھے جو میں پہلی قسم بیان کر رہا ہوں ان کا حلبہ ہے اور وہاں ووٹم کے اوپر جو تحقیق ہے جو بھی تلفز اس کا ہے میں تو اسے وطن پر جاتا ہوں یہ وطن پر اس قوم ہے اس لئے وہ خوباجو تھا ان کا جس کو بھولا کہتا ہے وہ وطن ہی ہے دراصل تو میں نے ان کے ساتھ پر اس لئے کام کیا ہے کہ یہاں زیادہ احتمال ہے ناؤرین وغیرے کی طرف جو میں نے تحقیق کی تو پتہ چھلا کہ وہاں فرزی وہ ملے ملے ہیرو اور وہ اسمان تک چھلانے لگانے والے برہ برہ جوان کو ختل کرنے والے وہ اثر حقیقت جیس پہ سے چھپ گئی ہے اور محض یہ کہانیاں رہے ہیں باقی اب اس کو ٹوٹول کے اس میں سے جسدیو کر کے حق نکالنا مشکل کام ہے مجھے نارویزنز کا کام ہے وہاں کے انجیو کا کو دیکھیں کو رستہ تلاش کریں تو ہر قوم میں خدا کی حقیقت خدا کی وعدامیت خدا کی حقامیت کے ثبوت موجود ہیں میرے نزدیک جہاں میں نے تحقیق کی وہاں خود تحقیق کی وہاں مجھے اس کا پھر ملا مثلاً نارتھ امریکہ میں کینیلہ میں امریکہ میں اور پھر ساؤتھ میں نے سنٹر امریکہ میں وہ قومیں ہیں جن کو جیسے مجھے سے کہ وہاں پرس لوگ ہیں ریڈی انڈین کہیں موریت موریت کوئی اور تحضیب کہہ کہتے ہیں اس تحضیب کو جو سنٹر امریکہ ملتی ہے مایا 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 جو سنٹر واپ آوٹ کہتے ہیں ان لوگوں میں جب بہت جگہ بری نیانت کر کے اہمیوں سے کہہ کے ان کی لیڈوان کو بلو آیا اور کنیدہ میں بہت امریکہ میں بھی اور سنٹر امریکہ میں بھی تاکہ خود ان سے پوچھا جا بہت اس کے کہ مغربی محققین کی معرفت ان کے مذہب کی بات معلوم کی جائیں اور جب بھی ان سے پوچھا ہے اور قرید کیا ہے تو ایک قادر و طوانہ حسطی کا ثبوت ہر جگہ موجود ہے اس کا تصور اس کا نرکزی حسیت یہاں تک کہ وہ جو ان میں سے کیتھلک میں ہو چکے ہیں اور سنٹر امریکہ میں بہت ہیں ان میں سے جو اکثر کیتھلک اکسری ظالم کیتھلک ہو چکی ہے اور کیتھلک کے طور پر آئے اور جب ان سے مذہب پوچھونے کیا کہتھا ہے کیتھلک ہیں جب ان سے ان کی مذہب کی اندرسٹین حقیقت پوچھی تو بلا شبہ انہوں نے اپنا وہ پرانا مذہب بیان کیا جو کہ تھوڑسلم سے پہلے کہ تھا نام تیتھلک ہو گیا ہے اور رسمی ہمج بھی چرچ کو پیل کرتے ہیں لیکن بنیادی ایک ہی نہیں ہے اور وہ بھی یہ کہ ایک سپریم طاقت کا سرچشمہ ہے جو زمین پر ایسا انداز ہو کر اسے وہی جیہ نکالتا اور زمین پر ہماری رہائش کے انتظام کرتا ہے اور اس لیے مدر ارس کی بے انتہا ان کی نظر میں قیمت ہے کیونکہ وہ خواہ کے غمتوں کا مذہب بن گئی ہے اور اس کو آرٹیفیشل ذرائع سے یعنی مسلمی طریق سے خراب کرنا خواہ دیں میں دخل دینے کا ہمیں کو حق نہیں آج کو مغربی مغربی دنیا دنیا بھی واپس نیچر کی طرف آرہی ہے وہ ان کا مذہب ہے اور اس مغرب میں کسی خدا کے بیٹے ہیں میں کا سوال نہیں کچھ کچھ بھی نہیں تو اس طرح جو میں مغرب امریکہ میں پوچھا تو ریڈ انڈینز نے دولار استثناء یہی بتایا کہ ہمارے ہاں جو عبادتیں ہو رہی ہیں مختلف کسی جو آپ سمجھتے ہیں کہ عبادت کرتے ہیں کہتے ہیں یہ درست نہیں ہے اصل تو ایک ہی آخری طاقت کا سرچشمہ ہے جو ہمارے لیڈروں کی معرفت جو اس کے ساتھ اس کے ہاتھ میں اوریکل کا کام کرتے ہیں ہمیں نے پیغام دیتا ہے اور ہم اس کی پیوی کرتے ہیں سنانچہ ان کے ہاں جو جادی بھر کہاتے ہیں سب جگہ ٹوٹم جادی بھر چیزیں کہتے ہیں دراصل وہ ہمارے مجھدیک خلا خلا کرنا فرن آبی بھولیں تو کہتے ہیں اس آخری طاقت کس سے چشمی روائے دیمیان ایک ذریعہ ہیں پیغام اور کس کو کرتے ہیں پیغام پیغام بھولیں بھولیں ساری اور رفتہ رفتہ وہ پرانے پیغام بھولیں جن کو پہلے خلا طلاق اور اپنے درمان دسیلہ سمجھتے تھے ان کا مرتبہ بھانہ شروع کیا اور وہ بر بر دیمی دوتا بن گیا ان کی بات نہیں کرتے مجھر ان کا احترام اتنا ہے جیسے وہ گوڈز ہوں ساری دنیا میں مذہب کے دارے ایک ہی حیصل میں تحییث سے شکر ہوتی ہے شرک میں تدری ہو جاتی ہے انسان خدا سے مراتا ہے اور اس انسان کو خدا سے دوری کا ذریعہ اپنا لیا جاتا ہے یہ ٹرزلی ہے مذہب کی خدا ستا تو اپنے سوال اٹھایا تو تحقیق کے لیے مجھے یاد دہانی کا موقع بھی مہیا کر دیا یورپ کے جیتے ممالک ہیں وہ اپنے اپنے ملک میں کھول دنائیں بڑے اچھے تعلیمی افتر ہمارے اندھی موجود ہیں طلابہ ریسرچ کے ہیں وہ ریسرچ کو لینے تھی انیورسٹیوں میں بسانی سے لے سکتے ہیں یہاں روائے یہ ہے کہ عام طلب یورپسٹیاں ایسی ریسرچ پر طلبہ کو روائے دیتی ہیں جو ان کے اعلی مقاسد کو پورا کرنے ممید ہوتی ہیں پرشل پالسطان رابط روان کی تحقیق کو اندوستان دے جا امیلا وہ سارا جو معاصل ہے ان کے پولیٹیکل بلین ہے آخر باہر کھولا رکھتے ہیں یہ ان کی شدافت اور دیانداری ہے کہ طالبہ ان کو موقع دیتے ہیں کہ اگر وہ چاہے تو اپنے اور شیل تنویز کرے تو جو بچائے طالبہ ان اس معامی میں بھولے بھولے ان کو پتہ کچھ نہیں نظام کا وہ تو ہر ایسی پولیٹس سے خوش ہو جاہاں ان کے پیسے پر بات 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 جانا پڑے پھرنا پڑے لوگوں سے ملنا ان کے مزے کی مزے اور ڈیوڑی ڈیوڑی لیکن اہمی طالبہ جو مجھے پیوچتے ہیں ان کو میں کہتا ہوں اپنے لیے ایک بمقصد رسیچ تجمیز کرو ایسی رسیچ جو اسلام اور اسلام کی نماندگی میں احمدیت کو فائدہ دے اور اس رسیچ میں خودترہ کے فرد سے بعض لڑکیوں نے بائی لڑکوں نے بھی کام کیا اور پیپرز دکھے جو بڑے مفید ثابت ہوئے ہیں اور ان کی رسیچ میں دل کرنے کے مجھے بنے ہیں تو یہ ایک رسیچ ہے جس پر ہماری یہاں کی تعلیم لفترہ سے توجہ دینی چاہیے کہ مقامی تاریخ کا کھول لگا کر تفاؤز کر کے خلا کی ہستی کی شواہد اور خلا کی پیوان رسامی کے شواہد معموم کریں ٹھیک ہے شکریہ شکریہ